بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ داخلہ بنجاب نے امن و امان کی صورتال کو برقرار رکھنے کے لیے صبح بھر میں دفعہ ایک سو چھتالیس کے نفاظ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا محکمہ داخلہ کی جانب سے نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ دفعہ ایک سو چھتالیس کی طرف ہر قسم کے اسلحہ کی نمیش پر پبندی ہوگی نوٹیفکیشن کے مطابق انتہابی مہم اور الیکشن کے دوران بھی فائرنگ پر مکمل پبندی ہوگی جبکہ انتخابات کے ذابطہ اخلاق کی خلاف بردی پر بھی دفعہ ایک سو چھتالیس کا نفاظ ہوگا محکمہ داخلہ پنجاب نے انتخابات کے سلسلہ میں امید وارو اور ان کے حامیوں کے درمیان تصادم کے خطے کے پیش نظر دفعہ ایک سو چھتالیس کا فوری نفاظ کیا ہے جو بارہ فروی تک نافذ العمل رہے گا مجھتا روز نگران وزیرا پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیرا ہاؤس میں پنجاب کو بھی نہ کر جلاس بھی ہوا محسن نقوی نے جلاس میں خطاب میں کہا کہ تمام جماعتوں کے اور ازاد امید وارو کو ازاد دانہ انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی فری اینڈ فیئر الیکشن کا انفاظ ہر سوری یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ذات اخلاقی روشنی میں تمام امید وارو کو جلسہ کرنے ڈور ٹوڈور مہم چلانے اور بینرز و پوسٹر لگانے کی اجازت ہوگی تمام جماعتوں کو یقصہ لیول پلائنگ فیلڈ فرام کی جائے گی پاپ فوج اور اداروں کے خلاف تقریب پر ضرور کاروئی ہوگی فری اینڈ فیئر الیکشن میری ذمہ دائی ہے جسے میں ہر صورت پوری کروں گا عام انتخابات کا پورا امن اور ازاد دانہ مخول میں انقاض یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ برپور تاون کریں گے عام انتخابات کا پورا امن اور ازاد دانہ مخول میں انقاض یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ برپور تاون کریں گے کبینا جلاس میں عام انتخابات کے فول بروف انتظامات اور سکورٹی کے لیے چار ارب دس کروڑ پیک کے فانٹس کی اجرہ کی منظوری بھی دی گئی ہے عام اتحابات کے سلسلہ میں پنجابر میں بارہ فروی تک دفعہ ایک سو چھتالیس نافذ ہونا خوش آئند بات ہے کیونکہ اس سے عام اتحابات کا پورا من اور آزادانہ مخول میں انقاد بکھنی بنایا جا سکتا ہے اور جس طرح نگران وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن میں میری ذمہ داری ہے جسے میں ہر صورت پوری کروں گا اور عام اتحابات کو پورا من اور آزادانہ مخول میں انقاج کی نی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ برپور تعمل کریں گے نگران وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی نے جس طرح پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ کوشہ ہیں میں ان کی پنجاب برن میں ان کی عوامی خدمات کے سلسلہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جس طرح پنجاب برن میں اقدامات کی یہ تعمیر و ترقی کے بے شمار اقدامات کیے بڑی تیزی کے ساتھ کام کیے ان کی ایکٹیویٹی دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ واقعے وہ قابل فخر شخصیت ہیں قابل فخر وزیراعلا ہیں جنہوں نے اپنی تائناتی کے دران پنجاب میں جس طرح تیزی کے ساتھ تعمیر و ترقی کے جال بیچھائے اس پر میں انہیں تحسین پیش کرتا ہوں نگران وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی نے جس طرح پنجاب کی تعمیر و تقیر کے لئے وہ کوشہ ہیں میں ان کی پنجاب برمی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں جب نگران وزیراعلا کا قدرہ سنبھالا تو بڑی تیزی کے ساتھ سلکوں کے جال بچھائے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام بھی ہوئے اور انہوں نے جس جذبے کے ساتھ پنجاب میں اقدامات کیے وہ خوش آئند ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی خدمات پر جو پنجاب برمی جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا اور جس طرح نگران وزیراعلا پنجاب نے جس طرح کہا ہے کہ پا فوج اداروں کے خلاف تقریب پر ضرور کاروئی ہوگی کیونکہ پا فوج ہماری آن ہماری شان اور مارا فخر ہے ہمیں اپنی پا فوج پر ناز ہیں اور اس لئے پا فوج اور اداروں کے خلاف تقریب کرنے پر ضرور کاروئی ہونی چاہیے یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے نازل الیکشن کی گہمہ گہمی اپنے روز پر پہنچ چکی ہے تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ایکٹیو ہیں جلوس کا انقاط کیا جا رہا ہے ریلیو کا انقاط کیا جا رہا ہے کارنرز میٹنگ کا انقاط کیا جا رہا ہے اور عوام کی دل جسپی بھی بڑھتی ہی جا رہی ہے کیونکہ نئے الیکشن آنے کے حوالے سے عوام چاہتی ہے کہ نیا الیکشن جلدی ہو اور نئی گورنمنٹ آئے پاکستان کو ریلیو دیا جائے عوام سوکھا سانس لے تو اس والے سے جس طرح یہ اب اقدامات کیا جا رہے ہیں داخلہ پنجاب نے عامیدہ حبات کے سلسلے میں دفعہ ایک سو چھتالیس کا بھی نفاز کر دیا ہے نوٹیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اقدامات کیا جا رہے ہیں پنجاب کبھی نہ کبھی اجلاس ہوا جس میں فنڈز عامیدہ حبات کو فول پروف اور سکوٹی کے لیے چار ارب دس کروٹ پہ کے فنڈز کے اجراحی مزوری بھی دی گئی ہے اور اس والے سے لگرام وزیرا پنجاب کے اقتامات بھی قابل تحسین ہیں عوام کی نظر اب دوہزار چوبیس کے الیکشن پر ہے آٹھ فر ویوک جو عام اتحابات ملوک بھر میں ہو رہے ہیں اس والے سے دیکھتے ہیں کہ عام عوام اپنے ووٹ کے طاقت سے کس سیاسی جماعت کو آگے لے کر آتے ہیں امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور سندھائے ہوگا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا نہ بولے گا اور اپنی بہت سہری دعا میں مجھے یار کیے گا اللہ حافظ